اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل کروم کے بیک گراؤنڈ کو تبدیل کرنا سکھاؤں گا تو کچھ وقت کو ضائع کیا بگر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام اتشام جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید تیک نولیج گوگل کروم کے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے پہلے آپ کو گوگل ایکسٹینشن میں جانا پڑے گا تو گوگل ایکسٹینشن میں جانے کے دو طریقے ہیں تو پہلا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ تین ڈوٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹنگ میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپیرنس میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھیم میں جانا ہے اب آپ گوگل کروم کے ایکسٹینشن پر آ جائیں گے تو ہم یہاں پر گوگل کروم ویب سٹور پر کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ google chrome extension پر آ گئے ہیں یہ ہے پہلا طریقہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ کہ آپ کس طریقے سے دوسری طریقے سے google extension پر آ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے google chrome پر جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے google extensions ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر chrome web store پر جانا ہے تو یہ دیکھیں آپ google extension پر آ چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں کہ اب ہم گوگل کروم ایکسٹینشن میں آ چکے ہیں اور تھم کو چینج کرنے کے لئے آپ نے یہاں تھم پر آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کافی زیادہ تھم آ چکے ہیں اب آپ اس کو اگر یہاں سے نیچے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ تھم ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو کوئی بھی اگر آپ کو تھم ہے تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے لگا سکتے ہیں تو اس کا لگانے کا طریقہ آپ کو بتا رہے اس جب اور میں نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس میں کلک کرتا ہوں سمپل سا اور یہاں پر یہ اےڈ anyways میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ گوگل کرون میں ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گوگل کرون میں ایڈ ہو چکا ہے اس کا بگراؤن تبدیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کرون کا بیک گراؤنڈ تبدیل ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ملتا ہے اس طرح کے اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ